یہ کہانی ہے ان ساؤتھ کورینز لوگوں کی جو پچھلے دین سالوں سے سومالیا دیش میں رہ رہے تھے ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا کی بیچ میں بہت تناؤ تھا اور یونائٹڈ نیشن کا حصہ بننے کے لیے انہیں سومالیا دیش کی ووٹ کی ضرورت تھی جس کے لیے دونوں دیشوں کے ڈپلومیٹس آئے دن سومالیا کے پریزیڈنٹ کو گفٹس اور رشوت دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے فیور میں ووٹ کریں لیکن ایک دن انہیں پڑا سلتا ہے کہ سومالیا کے وہ لوگ جو پریزیڈنٹ کا ویروت کرتے تھے انہوں نے سرکار کو پوری طرح سے اکھاڑ فکا ہے جس کی وجہ سے اب پورے دیش میں دنگے شروع ہو گئے تھے چائنیز اور امریکن ڈپلومیٹس تو موقع پاتے ہی سومالیا سے بھاگ گئے تھے لیکن کورینز وہاں سے نہیں بھاگ پائیں وہ اپنے دیش سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے تھے کیونکہ آتنکیوں نے سبھی ٹیلی فون اور ریڈیو لین کو کاٹ دیا تھا اب یہاں وہ کورینز اپنے پریوار کے ساتھ صحیح سلامت سومالیا دیش سے نکل پائیں گے جاندی کے لیے دیکھتے رہی آج کی ہماری سچھی کہانی جس کا نام میں اسکیپ فروم موگادیش ہوں ہماری کہانی شروع ہوتی ہے سال 1991 میں جب کچھ کورین ڈپلومیٹس سومالیا دیش میں رہا کرتے تھے یہاں پر ہم ہان نام کے کورین امبیسیڈر کو دیکھتے ہیں جو یونیٹیڈ نیشنز میں ساؤتھ کوریا کو ریپریزنٹ کر رہا تھا تاکہ سومالیا دیش یون میں ساؤتھ کوریا کو سپورٹ کرے اس کے بعد ہم کینگ کو دیکھتے ہیں جو ابھی ابھی ساؤتھ کوریا سے سومالیا آیا تھا اور وہ اپنے ساتھ سومالیا کے پریزیڈنٹ کے لیے کچھ گفٹ بھی لائے تھا تاکہ وہ انہیں خوش کر سکے وہ سبھی پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سومالیا لوگ انہیں راستے میں روک کر ان سے لوٹ پارٹ کرتے ہیں اس شوری میں ان کا ڈرائیور پوری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے پر وہ لوٹے دے صرف ان کا بریف کیس لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جس میں پریزیڈنٹ کے لیے گفٹ تھے اس کے بعد ہان اور اس کے ساتھ کے آفیسر کو پیدل چل کر پریزیڈنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن وہاں پہنچ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ اب ان سے نہیں مل سکتے کیونکہ وہ پندرہ منٹ لیٹ پہنچے تھے ہان کو یہ جان کر بہت گصہ آتا ہے کیونکہ اس میٹنگ کے لیے اس نے تین مہینے پہلے اپوائنمنٹ لی تھی ہان وہاں نورتھ کوریا کے امبیزر کو دیکھتا ہے اسے لگا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی چال تھی تاکہ ان کی میٹنگ کینسل ہو جائے کیونکہ وہ لوٹ پارٹ بہت صحیح ڈھنگ سے کی گئی تھی اور ویسے بھی کوئی ایک مہنگی کار کو چھوڑ کر صرف ایک سوٹ کے اس کو کیوں لوٹنا چاہے گا جب ہان کو ان کے منسٹر کا فون آتا ہے تو وہ اسے نیٹورک نہ ہونے کا بہانہ بنا کر فون کو کار دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے بارے میں انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ کوریانس بلکل صحیح سوچ رہے تھے کیونکہ ٹائی نام کے ایک نورتھ کوریان نے ان سومالیان لوٹیروں کو ایسا کرنے کے لیے پیسے دیئے تھے تاکہ اس سے ساؤتھ کوریان کی ایمیج کو نقصان پہنچے پر یہاں ہان بھی چھو بیٹنے والوں میں سے نہیں تھا وہ گینگ کو ایک ریپورٹر کے پاس بھیجتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ تصویریں تھیں جس میں نورتھ کوریانس سومالیہ کے لوگوں کو گن سپلائی کر رہے تھے کیونکہ اس ریپورٹر کو اس کے بارے میں لوکل نیوز پیپر میں لکھنے کو کہتا ہے تاکہ نورتھ کوریان کی ایمیج کو بھی نقصان پہنچے اس نیوز کو ڈھال بنا کر ہان ایک آدمی سے ملنے جاتا ہے جو پریسیڈنٹ کی سپیچز کو لکھا کرتا تھا ہان اسے وہ آرٹیکل دکھا کر اسے پریسیڈنٹ سے ایک بار میٹنگ ارینج کرنے کو کہتا ہے پر وہ آدمی ایک نمبر کا رشوت کھوڑتا وہ چاہتا تھا کہ اس میٹنگ کے بدلے وہ اس کے بچوں کو جو امریکہ میں پڑھائی کر رہے تھے انہیں پچاس ہزار ڈالر کی سکولرشپ دیں ہان کو یہ سن کر بہت گصہ آتا ہے کیونکہ ساؤتھ کورین سرکار سے رشوت کیلئے اتنے پیسے نکلوانا ہی امپوسیبل تھا لیکن تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی نورتھ کورین ایمیزیڈر یونگ سو سے بات کر رہا تھا اسے لگا کہ شاید یونگ سو سے پیسے دینے کے لئے تیار ہے اس سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا اور وہ یونگ سو سے کہتا ہے کہ وہ یہ کھیل ایمانداری سے کھیلے یونگ سو بھی ان کے خلاف چھپے آرٹیکل سے بہت پریشان تھا ان دونوں میں اس بات کو لے کر بہت بحث ہوتی ہے لیکن تب ہی انہیں باہر بم فٹنے اور گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کچھ لوگوں کو مار رہی تھی اور جلد ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ آتنگ وادیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دیش میں امرجنسی لگ گئی تھی ہان کی وائف اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایک غیل آدمی ان کے گھر میں گھس گیا ہے جب وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ان کا ڈرائیور سواما ہے اس کے پاس ودروہیوں کا جھنڈا تھا انہیں لگا کہ وہ بھی ایک ودروہی ہے اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے کچھ دیر بعد سومالین پولیس زبردستین کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی وہاں ہان آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساؤتھ کورین پروپرٹی ہے اور بینہ پرمیشن کی وہ اندر نہیں جا سکتے پر اب وہاں کی پولیس کافی گنڈا راج چل رہا تھا ان کی بہت دیر تک بحث ہوتی ہے اور آخر میں پولیس والے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ جب اندر آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ سوامہ وہاں سے بھاگ گیا تھا پر وہ بیچارہ زارہ دور تک نہیں بھاگ باتا کیونکہ پولیس اسے پکڑ کر مار دیتی ہے اگلے دن سومالیا دیش میں جتنے بھی فورین ایمیسیز تھی چاہے وہ یو ایس او چائنیز ایجپشن یا فیل ٹرکی ان سبھی کے پاس ایک سندیش آتا ہے کہ ودروہی چاہتے ہیں کہ وہ سرکار کو چھوڑ کر ان کا ساتھ دیں کیونکہ سرکار نے بہاری دیشوں سے ملنے والے پیسے سے سومالیا کے گریب لوگوں کی مرد نہیں کی ہان اپنی پتنی کو واپس ساؤتھ کوریا بھیجنا چاہتا تھا لیکن دیش کی ساری ٹریول ایجینسیز اور بینکس کو بند کر دیا گیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ اس دیش سے باہر نہیں جا سکتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو لوٹ کر کھانا اکٹھا کر رہے تھے دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہان سومالیا کی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ سبھی ڈاکیمنٹس کو جلا دیتا ہے تاکہ ویروہیوں کے ہاتھ کوئی خوفیہ جانکاری نہ لگے انہیں پولیس پروٹیکشن کی ضرورت تھی اس لیے وہ کمیشنر سے ملنے جاتے ہیں لیکن اندر جاتے ہی وہی پولیس والا انہیں روک لیتا ہے جس سے ان کی ایک بار بحث ہوئی تھی وہ اسے اندر نہیں جانے دے رہا تھا اور اوپر سے وہ اس کے اوپر بندوق بھی تان دیتا ہے پر ہان اسے کہتا ہے کہ ان کی کمیشنر کی ساری ڈیٹیلز ان کے ایم بی سی میں پڑی ہوئی ہیں اور اگر انہوں نے اسے پولیس پروٹیکشن نہیں دی تو وہ اسے ویروہیوں کو دے دیں گے جس کے بعد اسے مجبورن کینگ کی بات ماننی پڑتی ہے ہر دن دنگے فساد بڑھتے ہی جا رہے تھے یہاں تک کہ اب بچوں کے پاس بھی بندوقیں تھیں ویدروہی چورہے پر پولیس والوں کے کپڑے اتار کر انہیں گولیوں سے مار رہے تھے دوسری اور ہم نورتھ کورین ڈیپلومیٹس کو دیکھتے ہیں اور انہیں بھی اب ائرپورٹ جانے کی پرمیشن نہیں تھی ٹائی اس آدمی سے مدد مانگتا ہے جس سے اس نے شروعات میں چوری کروائی تھی اس پر بھروسہ کر کے وہ اسے ایم بی سی کے اندر آنے دیتا ہے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ باقی ویدروہیوں کو بھی لایا تھا جو نورتھ کورین کے سارے پیسے اور ڈاکیمنٹس کو لوٹ لیتے ہیں ان میں سے جب ایک کورین لڑکی سے بتمیزی کرتا ہے تو ڈائی ان سے لڑائی کرتا ہے لیکن وہ لوگ اسے بہت مارتے ہیں اور انہیں لوٹ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں یونگ سو اب زیارہ دیر تک وہاں رک نہیں سکتا تھا اسی لیے وہ چائنیز ایمبسی سے مدد مانگنے جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ چائنیز دیش کے ڈپلومیٹس زومالیا دیش سے بھاگ چکے تھے کچھ ہتھیار بند لوگ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے یونگ سو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ساؤتھ کورین سے ملد مانگیں گے لیکن ڈائی اس کے اس فیصلے کا ویروت کرتا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے پر ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا یونگ سو ان کی ایم بیسی کے آگے کھڑا ہو کر ان سے اندر آنے کی ریکویسٹ کرتا ہے لیکن ہان انہیں اندر نہیں آنے دیتا پر گینگ اسے سمجھاتا ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے انہیں نیچا دکھانے کا اور ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اسی لیے وہ انہیں اندر آنے دیتے ہیں ساؤتھ کورین سے انہیں کھانے کیلئے کھانا دیتے ہیں پر کوئی بھی اس کھانے کو پہلے نہیں کھا تھا کیونکہ انہیں لگا تھی انہوں نے اس کے اندر زہر ملا رکھا ہے پر اس کے بعد ساؤتھ کورینز ان کی پلیٹ سے کھانا کھانے لگتے ہیں جس سے انہیں پردہ چلتا ہے کہ کھانے میں زہر نہیں تھا جب وہ سبھی ڈینر کر رہے تھے تو ٹائی نوٹیس کرتا ہے کہ کینگ چھپکے سے ان لوگوں کی فوٹو کھیج رہا تھا دیر رات کو ٹائی دیکھتا ہے کہ گارڈز جو ساؤتھ کورینز کی رکشہ کر رہے تھے وہ چھپکے سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور دوسری طرف کینگ نورتھ کورینز کے پاسپورٹ لے کر ان کا دھرم پریورتن کر رہا تھا تاکہ وہ انہیں بھی ساؤتھ کورینز بنا سکے جب ٹائی یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت گساد آئے اور ان دونوں میں بہت لڑائی ہوتی ہے کینگ ایک ٹرینڈ فائٹر تھا اسی لئے وہ ٹائی کو بہت مارتا ہے یونگ سو ان دونوں کو شاند کرتا ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اگر وہ ان کی جگہ ہوتا تو شاید وہ بھی بلکل ویسا ہی کرتا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ساؤتھ کورینز مدد کیلئے ایٹلی ایم بی سی کے پاس جائیں گے اور نورتھ کورینز ایجپشن ایم بی سی کے پاس کیونکہ انہی کے پاس ریسکیو ایرو پلینز تھے اگلے دن وہ چاروں مدد کیلئے سویرے سویرے نکل جاتے ہیں لیکن جاتے وقت راستے میں کچھ سومالین لوگ ان سے مدد مانگنے لگتے ہیں اور ان کے شوڑ سے ودروہی ان کی اوپر گولیوں کی بارش کرنے لگتے ہیں لیکن کسی طرح وہ وہاں سے نکل کر اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں ہان ایٹلی کے ایم بیزیڈر سے انہیں وہاں سے نکالنے کی ریکویس کرتا ہے اب کیونکہ ساؤتھ کوریا کے ایٹلی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز تھے اسی لیے وہ انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے تیار تھے پر صرف ساؤتھ کوریانز کو نورتھ کوریانز کو نہیں کینگ اسے کہتا ہے کہ ہمیں انہیں کنورٹ کر دینا چاہیے تھا کیونکہ اب وہ یہاں سے نہیں نکل پائیں گے دوسری اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یونگ سو ایجپشن ایم بیزی سے مند مانگنے جاتا ہے تو وہ اسے منع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے لوگوں کو بھی وہاں سے باہر نکالنا تھا ہان اتنی آسانی سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھا وہ اپنی سرکار سے بات کرتا ہے اور وہ اسے نورتھ کوریانز کو بھی اپنے ساتھ لانے کی پرمیشن دے دیتے ہیں لیکن انہیں آج شام چار بجے تک وہاں پہنچنا تھا اس کے بعد چاروں واپس لوٹتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں وہ اپنی کاروں کو موٹی موٹی کتابوں اور ریت سے بھرے ویک سے کور کر لیتے ہیں تاکہ وہ گولیوں سے خود کو بچا سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ تین بچتے انہیں نواز پڑھنے کی آواز آتی ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ سبھی لوگ نواز پڑھنے میں بسی ہوں گے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ سبھی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نواز کی سمیں کوئی بھی ان پر گولیاں نہیں چلا رہا تھا پر آگے جا کر انہیں بہت سارے سومالین سولیرز ملتے ہیں جو ان کی کار کو روک لیتے ہیں کینگ انہیں اپنے ڈاکریمنٹس دکھا رہا تھا اور شانتی پرستاؤں کی طور پر وہ ایک سفید جھنڈا فیرانی کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس جھنڈے کا سفید کپڑا نیچے گر جاتا ہے اور سولڈرز کو لگا کہ وہ کھالی ڈنڈا کوئی بندوق ہے اسی لیے وہ ان کی اوپر اندھا دھند فائرنگ کرنے لگتے ہیں وہ اپنی اپنی کاروں کو پیشے کر کے بھگانے لگتے ہیں لیکن سولڈرز ان کی اوپر گولیاں چلائے ہی جا رہے تھے آخر میں انہیں ایک دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے اٹلی ایمبیسی کی اور جانا پڑتا ہے پر سولڈرز پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اگر اتنا بھی کم تھا تو کچھ ویدروہی ان کی کار کی اوپر کود کر انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کسی طرح ان سے بچتے بچاتے ہوئے اٹلی ایمبیسی تک پہنچتے ہیں لیکن اب وہ سبھی ویدروہیوں سومالین سولڈرز اور اٹلی کے سولڈرز کے نشانے پر تھے چھوٹی سی گلتی اور وہ سبھی ان کی گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ دیرے دیرے ایمبیسی کی اور بڑھنے لگتے ہیں اور انہیں دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائی بچے ہوئے لوگوں کو وہاں لے آتا ہے اور اٹلی کے سولڈرز کی وارنی کے بعد سومالیا کے لوگ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں کورینز کے لیے ایمبیسی کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں لیکن تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ٹائی کار سے باہر نہیں آ رہا تھا گیٹ کھولنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائی مر چکا ہے یہ دیکھ کر سبھی رونے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی تھا ٹائی کی لاش کو اٹلی ایمبیسی میں سمان پوروک دفنا دیا جاتا ہے اور سبھی اس کی آتما کی شانتی کے لیے پراتھنا کرتے ہیں اس کے بعد وہ سبھی کینیا کے لیے نکل جاتے ہیں یونگ سو انہیں ان کی جان بچانے کے لیے تھینکیو کہتا ہے جب وہ سبھی ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں دیشوں کی لوگ انہیں لینے آئے تھے کینگ انہیں کہتا ہے کہ نیچے جانے کے بعد کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرے گا کیونکہ ان دونوں دیشوں میں دشمنی بہت بڑی تھی جب نورتھ کورینز کے بچے بار بار ساؤتھ کورینز کو دیکھ رہے تھے تو ان کے پیرنٹس انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں جیل میں بھی ڈالا جا سکتا تھا اور اسی طرح انہیں ایک دوسرے کو آخری بار بینا دیکھے ہی الگ ہونا پڑتا ہے اس کے بعد کی کہانی تو ہمیں پتا ہی ہے کہ دونوں ہی دیشوں کو یون کی صدیشتہ مل گئی لیکن نورتھ کوریا آگے جا کر ایک تانہ شاہ دیش بنا جہاں کی لوگ فیلحال نرک سے بھی بتر زندگی جی رہے ہیں اور ساؤتھ کوریا بلکل اس کا اُلٹا ہے آج کے دن ساؤتھ کوریا سب سے ڈیولپٹ دیشوں میں سے ایک ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی پسند آئی ہوگی تھینکیو فر واشنگ موسیقی